خبر اتر پردیش کے بہرائی جلے سے سابنے آ رہی ہے جہاں پر اگیاد کارلوں سے آج آگ لگ گئی ہے جس میں سات مکان لگ بھگ جل کر راک ہو چکے ہیں سوچنا پر سمیں سے فائر ویگیٹ کی گاڑی نہ پہوچنے پر گرامیڑوں نے کڑی مسکت کے بعد آگ پر کابوت تو پا لیا لیکن تب تک سب کو جل کر راک ہو چکا تھا معاملہ نباب گن تھانا چھت کے گرام گنگاپل گلریہ سے سامنے آیا ہے جہاں پر اگیاد کارلوں سے پہلے ایک وقت کے مکان میں آگ لگا جس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے آگ کی لپٹوں نے اگل بگل کے مکانوں کو اپنے چپیٹ میں لے لیا لوگ کچھ سمجھ پاتے تب تک آگ چھہ سات گھروں کو جلا کر راک کر دیا لوگوں کے دورہ بتایا گیا کہ فائر ویگیٹ کی ٹیم کو آگ لگنے کے بعد سوسنا دیا گیا تھا لیکن فائر ویگیٹ کی ٹیم کافی دیر سے پہنچی تب تک بہت کچھ جل کر راک ہو چکا تھا وہی لوگوں نے بتایا گاؤں میں آگ لگنے کے کرر قریب 6 سے 7 لوگوں کے گھر جل کر راک میں تبدیل ہو گیا جس میں گھر کا سارا سامان بھی جل کر راک ہو گیا جس کے گھر میں آگ لگا اب اس کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا ہے تو تصبیروں میں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے آگ اتنا بکرال روپ ڈھل کر لی ہے جس کے قریب بھی لوگوں کو جانے میں ڈر لگتا ہے لیکن کسی طرح سے لوگوں نے جب تک آگ پر کابو پایا تب تک آگ نے 6 سے 7 گھر کو جلا کر راک کر دیا تصویروں میں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کس طرح سے لوگ اپنے ہی آسیانے کو آگ سے جلنے سے بچانے کے لیے خود ہی اجال رہے ہیں تو آپ کو بتا دے کی بہرائی جلے کے نواب گن تھانت چھیتر کے گرام گنگاپور گلریہ سے یہ معاملہ سامنے آیا ہے جہاں پر 6 سے 7 گھروں کو آگ جلا کر راک کر دیا ہے وہیں آپ کو بتا دے کی آگ سے 6-7 گھر جلنے کی سوچنا ملنے کے بعد راجسو کی ٹیم موقع پر پہنچی ہے جہاں پر ہلکا لیکپال کے دوارہ جن گھروں میں آگ لگی تھی ان گھروں کی سوچی بنا کر پرساسنک ادکاریوں کو بھیج دیا گیا ہے بہرائی جلے سے نیوش ایڈٹ یوپی کے لیے بینے رستوگی کی خبر